اے دانے گرامی جو جملے کہنا جاتا ہوں غور سے سنیے سارے مسلمان سارے ٹی وی سب مسلمانوں کے حتی سعودی عرب کا چینلز میں نے اٹھا کے دیکھئے آل سعود کے سب کے سب چینل کہہ رہے ہیں یہ خواتین ماری جا رہی ہیں بے گناہ یہ بچے مارے گئے یہ سیویلینز یہ بے گناہ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں سب بار بار ان کے مسائب پیان کرتے ہیں ارے یہ ہوا جب وہ گھر گرا تو ایسا ہوا جب وہ بم گرا تو ایسا ہوا اسی کو کہتے ہیں مسائب نہیں بیان کر سکا کچھ لوگ پہنچ گئے توجہو میرے کچھ بھائی پہنچ گئے وہ دکھا رہے خاتون بیٹھی کیوں رو رہی ہو میرے سارے بچے مر گئے میں کھانا لینے گئی ہوئی تھی راکٹ گرا گھر گرا اس نے ویڈیو بنانا شروع کی خاتون کھڑی تھی اپنے ایک ایک بچے کا نام لے کے بلا رہی تھی رو رہی ہے چیخیں مان رہی ہیں پھر کم میرے سارے بچے مر گئے لگتا ہے تو کیا کر رہی ہے مسائب پڑھ رہی ہے کس کے اپنے بچوں کے توجہو ایک آدمی آیا کا میرے خاندان کے بھائی سفراد مر گئے کون کون مر آیا کا میرے والد میرے تینوں بھائی بھائیوں کی بیویاں ان کے سب بچے اس نے گلوائے موجود ہے یہاں تک کہ بہت سے میڈیا والے نے کہا تحقیق کرو یہ جھوٹ بول رہا ہے تحقیق کیا پتہ چلا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یہ ایک ہی خاندان کے بھائی سفراد لوگ رو بھی رہے ہیں میڈیا والے بھی رو رہے ہیں ریپورٹنگ کرنے والے انگریز تک رو رہے ہیں یہودی بھی رونے لگے انہوں نے کہا کہ نہیں نیتن یاہو بچوں کا قاتل ہے یہودی تک دکھائے ہیں عزیزانہ اکرامی کون ہیں یہ لوگ یہ انسان ہیں کسی بھی انسان پہ ظلم ہو اس ظلم کو بیان کیا جائے تو اس کے مسائب بیان کر رہے ہیں ساری دنیا میں مسائب بیان ہو رہے ہیں یہودی بیان کر رہے ہیں عیسائی مسائب بیان کر رہے ہیں ہندو مسائب بیان کر رہے ہیں سکھ مسائب بیان کر رہے ہیں شیعہ مسائب بیان کر رہے ہیں سنی مسائب بیان کر رہے ہیں محابی دیوبنگی برعلمی صوفی سب کسی امت کے مفتی میں دم نہیں کہتے بیدت ہے کوئی نہیں کہتا یہ بدت یہ شرک یہ حرام کیونکہ مسائے پیان کرنا بدت ہے مسائے پیان کرنا حرام ہے مسائے پیان کرنا شرک ہے اگر امت کے گنہگاروں کے بچے مارے جائیں تو مسائے پیان کرنا بدت نہیں این عبادت ہے اور اگر آل محمد کے مسائے پیان کیے جائیں موسیقی